یہ پہلی بار نہیں ہوا تقریباً چوتھا پانچوہ لاہور شہر کے اندر ہی یہ واقعہ ہے اور جدر آپ نے بات کی میں آپ کی سوال سے ہی اس کا جواب آپ کی اجازت سے دوں گے آپ نے کہا کہ ہم گولی ڈنڈا کھیلتے تھے ہم جا کر وہ کشتی کبڑی بھی ہوتی تھی دیکھیں علال بھائی وہ آپ فیزیکل ایک انوائرمنٹ میں جا کر بچوں کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے بچے کے اندر خاص کر ایک ایج ہے شروع کے جو ٹین ایج ہے اس کے اندر بچے میں ویسی بہت زیادہ انرجی ہے اب سٹیملیشن کہیں سے بھی ہو سکتی ہے وہ انرجی وہ گیمز کی شکل میں فیزیکل جیسے میں کہتی ہوں ٹیپو سلطان نے سولہ سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی وہ سینس آف اچیومنٹ جبلت میں انسان کی ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک بچہ ایک کلوز انوائرمنٹ کی اندر ہے اور وہ اس سائبر ورلڈ کے اندر اتنا انوالو ہو گیا ہے کہ وہ اس کے لیے وہی دنیا ہے ایک وہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے جس کے اندر گیم ہے چاہے وہ کوئی بھی سپیشلی جو آپ کارٹونز کی بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں ابھی انیمیز کی شکل کارٹون وہ ٹوم این جیری ہمیں یاد ہے پاپ وی ڈس سیلر مین ہم دیکھتے تھے وہ اب شکل اختیار کر لیے انیمیز نے وائلنس اگریشن اور یہ نیوٹن کے تھرڈ لوگ کی طرح ہوتا ہے یہ انرجی آپ نے نکال لی نکال لی ہے آپ پیرنٹس اس میں میں جو سن رہی تھی وہ مالدہ نے اس کو منع کیا کھیلنے سے اور بچہ یا سیلف فارم کی طرف جاتا ہے یہ ایڈکشن ہے میں نے لازٹ ٹائم بھی شو میں کہا تھا انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر ریسرچی زوری امریکن سائیکلوجیکل اسوسییشن ڈی ایس ایم فائیو میں اس کو شامل کر رہی ہے جس کے اندر ڈیجیٹل ہیروین کا بھی میں نے نام لیا تھا ابھی اس میں ایک ایسپیکٹ اور آپ ایٹ کر لیں کہ یہ بچہ آئیس کے نشے پہ بھی تھا تو آپ نے اگر آگ کو اور تیل ڈالیں گے تو وہ تو بھڑکے گی تیسری وجہ اس کے اندر جو مجھے نظر آتی ہے کانفلیکٹڈ پیرنٹس سیپریشن ماں اور باپ غصہ اگریشن بچہ کسوروار اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس کو ٹھہرائے تو وہ ٹارگٹ آف جو فریسٹریشن جو اس نے گیم سے لے ایک تو اس کی اپنی عمر چودہ سال پھر گیم سے وائلنس لے رہے ہیں پھر وہ نشہ بھی کر رہے ہیں پھر ماں اور باپ کا کانفلیکٹ بھی ہے تو وہ ٹارگٹ آف فریسٹریشن کوئی بھی ہو سکتا اور تیس چوتھی پانچ بھی بات یہ کہ اس کو یہ یقین تھا کہ جیسے گیم کے اندر ان کو مارتے ہیں اور وہ دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کریکٹرز ہیں تو یہ زندہ ہو جائے گی بلکو ٹھیک آپ کی بات